موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی آج تیس رمضان المبارک ہے یعنی آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے اب تک یکم رمضان سے لے کر آج تک ہم نے دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی اور ان آمال کا ذکر کیا جنٹو کرنے سے آپ اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں ہماری کوشش تھی کہ ہم ان دعائوں کا ذکر کریں جن کے پڑھنے سے آپ ان کو سواب کو زیادہ حاصل کر سکیں عبادات کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر سکیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کوشش ضرور پسند آئی ہوگی آپ کے کمنٹس ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ نے پروڑیم کو پسند کیا ہے چلتے ہیں تیسویں روزے کی دعاوں کی طرف اور شبانہ کی جانب اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ آج ہمیں کون سی دعائیں بتا رہی ہیں اسلام علیکم شبانہ والیکم السلام ناظرین شکر ہے اس رب کائنات کا جو پہاڑ کے دامن میں موجود سہرہ میں رینگتے اور سمندر کی گہرائیوں میں موجود مخلوقات کا خالق و رازق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ خدا کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی کہ یہ مہینہ پورے سال میں ہی اسی طرح سے ہو ناظرین کرام اس بابرکت مہینے میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوتا ہے عام زندگی میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس زیبتن کر کے جاتے ہیں اسی طرح جب آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ آپ کے لئے انواؤ اقسام کے کھانے بناتا ہے شربت بناتا ہے آپ کے آگے پیش کرتا ہے بلکل اسی طرح اگر بندہ خدا کو یہ معلوم ہو کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لئے تیار ہوا ہوں اور جا رہا ہوں اور میرے دامن میں کتنے گناہیں جو بھرے ہوئے ہیں اور میں وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کا نظارہ دیکھئے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں لیتا ہے اور ہماری مغفرت کرتا ہے اور ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے آئے چلتے ہیں دعاوں کی طرف بعد نماز فجر گیارہ بار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب ناری وفتنة ناری وفتنة القبری وعذاب القبری وشری فتنة الغناء وشری فتنة الفقری بعد نماز زہر گیارہ بار اللہم انی اعوذ بکا من الناری وما قرب الیها من قول او عمل بعد نماز اصر اکیس بار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وقینا اذاب النار بعد نماز مغرب تین بار اللہزینا یقولونا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وقینا اذاب النار بعد نماز عشاء ایک بار سورہ ملک ناظرین اکرام دعائیں آپ نے سنی انشاءاللہ عمل کریں گے ان کے اوپر اور اپنی زندگیوں کو آسان اور مشکلات سے دور کریں گے آئے چلتے ہیں ندا کی طرف شکریہ شبانہ آج تیس نمازان المبارک کے حوالے سے بہت ہی اچھی دعائیں آپ نے ہمیں بتائیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ناظرین کے آج چاند رات ہے اور کل عید ہے عید الفطر مسلمانوں کے لیے اور خاص کر روزداروں کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے امید کرتی ہوں آپ نے ہوم ٹی وی کی اس کوشش کو سراہ ہوگا اور اس کا اندازہ ہمیں ہوگا آپ کے کمنٹ سے آپ ہمیں کمنٹ کیجئے انشاءاللہ اور بھی آئندہ ہم اچھے پروڈراموں میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اپنی میزبان نداغہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے ساتھ پروڈرام میں موجود تھیں شبانہ شیخ ان کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری پوری ٹیم کی کوششوں کو آپ سرائیے اور وہ اس طرح سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ناظرین رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے پروڈرام ہیٹ اور ہمارے ڈائریکٹر اقبال سیوانی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی